جیسا اس کلمے کو دل سے ہم پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کے تخواہ سے بڑے اہم ہیں اس لئے کہ اسلام میں کوئی بچی صرف اگر یہ خالی کلمہ پڑھ دینا کامیابی کی زمانت ہو جاتی صرف کلمہ پڑھنا ہے کامیابی کی زمانت ہو جاتی تو مشرقین مکہ کو آپ سن سے لڑنے اور اختلاف کرنے کوئی وجہ ہی نہیں تھی سب بولتے لا الہ الا اللہ ہو گئے محمد خوش ہو گئے تم چلو جو کرنا کرو خالی پڑھنا ہی کافی ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی مشرقین مکہ بھی قبول کر لیتے اور افسوس کی بات ہے مشرقین مکہ اس کلمے کے تخاظوں کو آج کے مسلمانوں سے زیادہ جانتے تھے جب اللہ کے رسول نے مشرقین مکہ کو ابو جہل کو اور بڑھ بڑھ سرداروں کو کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون کہدو صرف اتنا جملہ ہے عرب کے سرداروں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود برحق سواللہ کے تفلحون کامیاب ہو جاؤں گے سکسیسفل ہو جاؤں گے دنیا اور آخرت میں آگے فرمایا تم لک العرب والعجم عرب کے تو مالک اللہ نے تمہیں بنائی دیا عجم کو بھی تم کو اللہ دے دیں گا مطلب کلمہ توحید پڑھنے سے اس پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے دنیا بھی ملتی ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون تم لک العرب والعجم عرب تو تمہارا ہی ہے عجم بھی تمہارا ہو جائیں گا اس دعوت سی بات پتا چلتی جس نے اس کلمے کو پڑھا سچے دل سے تھاما اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیں گا اس کو اب مشرقین مکہ کے لئے کیا مشکل تھی ہم مسلمانوں کے لئے کتنا آسانے ہیں لا الہ الا اللہ ہو گیا مشرقین مکہ بھی چاہتے تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ چلو محمد تم نے کہا ہم نے پڑھ دیا لیکن مشرقین مکہ اس کلمے کے تخاذوں کو جانتے تھے لا الہ نہیں کوئی معبود محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ساروں کا پہلے انکار کرو فضل دینائل ہر کسی کو رد کرو پھر اس کے بعد ایکسپٹ کرو پھر خبول کرو اللہ اور ہم سے تین سو سار چھوٹتے نہیں ہیں یہ اب مسلمانوں کے لئے کیا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر جھکاوہ کئی اور ہے لا الہ الا اللہ اور پھر مانگ رہا کسی اور سے لا الہ الا اللہ اور اولاد کسی سے طلب کی جاری ہے لا الہ الا اللہ اور مشکل میں کسی کو پکارا جارہا مسئلہ یہ ہے نا مشرقین مکہ اس کے تخاذوں کو افسوس کی بات ہے ہم سے زیادہ اچھے جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں یہ کلمہ کے پیچھے کئی کنڈیشنز لاغو ہے وہ آپ کہیں گے کلمہ میں تو لکھاوا نہیں ہے سب چیزیں ارے بھائی میرے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک انسان نکاح کرتا ہے نکاح کے دن وہ کہتا ہے کہ خاضی صاحب پوچھتے کیا تم کو خبول ہے تو وہ لڑکی کہتی ہاں خبول ہے اور لڑکا کیا کہتا ہاں خبول ہے اتنی جملہ ہے نا اب اگر شادی کے بعد لڑکی بولے میرا خرچہ اور لڑکا بولے میں نے تم کو خبول کیا تھا خرچہ تھوڑی خبول کیا تھا شادی کے دن مجھے کہلوایا لگایا تھا خبول ہے میں نے تھوڑی خرچہ جب اس نے ایک بار کہا خبول ہے تو خرچہ بھی خبول ہے اس کا نان و نفقہ بھی خبول ہے اس کے بچے بھی خبول ہے اس کے ساتھ زندگی ہر چیز آٹومیٹیکلی امپلائے کنڈیشن لاغو تھے اسی طرح جب ہم کہتے لا الہ الا اللہ تو کئی کنڈیشنز آٹومیٹیکلی لاغو ہو جاتے ہیں ہم کنڈیشنز کھٹا کے صرف سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کافی ہے بس اگر میں کہوں ایک چابی سے طالع کھلتا ہے تو چابی بغرداد کی نہیں ہوتی اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں تو جب لا الہ الا اللہ کی بارت کنڈیشن اپلائیڈ تو مشرقین مکہ کو معلومتا کنڈیشن یہ سب کا انکار کرنا پڑھیں گا آبا اجداد کو چھوڑنا پڑھیں گا جتہ ان کے طور طریقے کو تین سو ساٹھ معبودوں کو اور اپنی پوری خواہشات کو محمد کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق ڈالنا ہوں گا جو ہم سے ہونے والا نہیں لہٰذا انکار ہمارے لئے کتنا سا نہیں لا الہ الا اللہ اور منمانی کر رہا ہے کلمے کا پڑھنے والا اللہ کی علاوہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے یہ بڑی سوچ کی بات ہے تو مشرقین مکہ سمجھتے تھے اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے کلمے تیب